یہ سوال آئے ہوگا ہے غلام مصطفیٰ کا کہتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ کا کہتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ کا چائنا میں اسمان بلکل ہو گیا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت کی کوئی نشانی ہے یہ دور امام حدیٰ کی کوئی نشانی ہے تو ایسا کوئی نشانی میں نہیں قیامت کیا دیکھیں کیا نام بتایا آپ نے ان کا غلام مصطفیٰ غلام مصطفیٰ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے بس دیکھیں ایسے ہے کہ یہ جو روز مرہ کے ہمارے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں نا ہمیں کیونکہ وہ نارملی ایسے سٹیپ سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پھر فیل نہیں ہوتا کہ اٹس سامتنگ ڈیفرنٹ لیکن اب کیا مطلب بہت کوئی کوئی آم کیا اسمان سے کچھ چیز گر پڑے اللہ ماف کرے کوئی زمین سے کچھ پھٹ کے نکل ہے پھر ہمیں لگے گا کہ یہ قیامت کا سائن ہے یہی قیامت کے سائن ہے جیسے عربوں میں شرک لوٹ آنے والی حدیث ہے وہ کیا ہونا ہے مطلب کیا آپ ویٹ کریں گے کہ عرب میں بلکل جہالت ہو جائے اور وہ سارا بیک ورز نہ وہ قرآن پڑھنے ہو نہ وہاں مساجد ہو نہ کچھ ہو اور پھر بلکل سہرا بن جائے دوبارہ اور پھر وہاں پہ وہ بدھ بنا لیں اس کی پوجا کریں ایسے ہوگا نہیں عربوں میں بدھ پرستی لوٹ چکی ہے وہاں وہ مندر بنا چکے ہیں یو اے ای میں وہاں پہ بہت نصب کر چکے ہیں نعوذ باللہ منزالک اور انہوں نے خود نعوذ باللہ عربوں نے اس کی پوجا کر کے افتتاہ کیا اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں وہاں پہ ایسے سوفٹلی وہ چیز ہو جاتی ہے وہ قیامت کی نشانی پوری ہو جاتی ہے میں پتہ بھی نہیں چلتا سرخ آندھیوں کا چلنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور کوئی اب کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ مطلب اللہ معاف کرے کوئی ایسی آندھی چلے کہ لوگوں کا خون اس میں اڑے تو وہ سرخ آندھی ہوگی اگر وہ آپ سوچ رہے ہیں تو وہ بھی ہو چکا ہے جو ہیروشیما ناغو ساکی میں ایٹم بم پھاڑے گئے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوئے لوگ کا خون اس قدر پھیلا ہے اور بڑا ہے کہ فضاء جو ہے اس سے تار ہو جائے اور جو بم دماؤکے یہاں اور کہیں نہیں ہاں پاکستان میں ہوتے رہے ہیں جو ہم تو دیکھتے رہے ہیں مشرف دور میں جو لائف کوریج دے رہا ہوتا تھا کہ خون کے چھنٹیں ہر جگہ پھیلے ہوتے تھے اگر وہ آپ چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہو چکا ہے لیکن ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ بھائی کیا مطلب بھم دماؤکہ ہوا ہے نا تو بھائی بھم دماؤکہ کیا کیا ہونے ہیں پھر کیسے ظاہر ہونے ہیں قیامت کی نشانی کچھ اسی ورلڈ کے اندر ہی ہونا ہے نا اسی کے لوجسٹکس کے اندر ہی ہونا ہے یہ حدیث شریف آپ سن لیں ترمزی شریف کی حدیث نمبر دو ہزار دو سو دس ہے کہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت پندرہ چیزیں کرنے لگے تو اس کے اوپر مصیبت نازل ہوگی عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال غنیمت کو دولت امانت کو غنیمت زکاة کو تاوان سمجھا جانا لگے آدمی اپنی بیوی کی فرمابرداری کرے اپنے ماں کی نافرمانی کرے اپنے دوست پر احسان کرے اپنے باپ پر ظلم کرے مسجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں رزیل آدمی قوم کا لیڈر بنا دیا جائے شر کے خوف سے آدمی کی عزت کی جائے یہ دس ہو گئیں شراب پی جائے ریشم پہنا جائے گھروں میں گانے بجانے والی لونڈیاں اور باجے رکھے جائیں اس امت کے آخر میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر لانت بیجیں یہ چودہ میں نے کاؤنٹ کیا شاید میری کاؤنٹنگ میں فرق آ گیا ہو تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو اس وقت تم سرخ آندھی یا زمین میں دھنسلے اور شکلوں کے مسخ ہونے کا اندزار کا اب ہم دیکھ لیں کہ یہ ایک تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک سرخ آندھیوں کا چلنا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے یہ ہمارے ہمارے اپنے عمال ہیں یہ جو پندرہ چیزیں بتائیں ہیں وہ آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سے ایک بھی ایسی ہے جو آج ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں زمین میں دھسائے نہیں گئے ہم لوگ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے یہ جو زلزلے آفتیں مسئیبتیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہیں اللہ تعالی محفوظ رکھے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جو سب ان کے اندر وفات پا گئے یا شہید ہو گئے وہ سب گناہگار تھے لیکن اس فتنے سے ڈرو جو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو صرف ظلم کرتے ہیں وہ پھر ہر ایک کو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیستے ہیں تو اس کے اندر نیک بد سب لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر توبر دوزار پانچ کے زلزلے میں اللہ کو پیارے ہو گئے لیکن it is because of our sins اور زمین میں دسایا جانا تو باقی سرخاندی والا معاملہ تو ہم دیکھ چکے ہیں جو چائنہ میں ابھی ہو چکا ہے اللہ تعالی رحم کرے کہ یہ نہ ہو کہ ایسا معاملہ یہاں تک بھی پہنچے تو جو چائنہ کے اندر یہ ہوا ہے they are saying کہ وہ سی شور تھا جہاں پہ نیچے شپس تھی ہیں اور اس کی لائٹس تھی ہیں جس کی وجہ سے وہ انس کی ریفلیکشن آ رہی تھی جب وہ آندھی اور وہ سینڈ سٹارم آیا تو اس کی ریفلیکشن آ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ ریڈ نظر آ رہی تھی what ever it was light جل رہی تھی جو بھی تھا شپس کی لائٹس تھی یا شور تھا یا سمندر تھا جو بھی تھا it was a red storm سرخ آندھی چلی ہماری پرسپشن سے وہ مختلف ہے ہم یہ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی ریڈ کلر کی آندھی ہو اس میں پتہ نہیں کیا ہوگا اس سے شاید ڈیفرنٹ ہو لیکن وہ ہو چکا ہے ہمیں اپنی پرسپشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے and I've been saying for so long کہ قیامت کی نشانیاں ساری پوری ہو گئی ہیں علاماتِ سغرب علاماتِ کبرا کا وقت ہے it was یہ جو چائنا میں but it was definitely a sign of قیامہ there is no doubt in that کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ہمیں پوری ہوتی ہو نظر آئی ہے وقت اور موقع اس بات کا ہے کہ ہم جاگ جائیں بحث مباس سے لڑائی جھگڑے اور اپنے حکمرانوں کو پوجھنے سے باز آ جائیں میرے پاس I have no option کہ میں قوم کے آگے request کروں ہاتھ جوڑوں کہ حکمرانوں کو پوجھنا چھوڑ دیں صرف اللہ کے آگے چھکیں یہ کیوں کیوں آپ عمران خان کو پوجھ رہے ہیں کیوں کچھ لوگ مریم نواز کو شباز شریف کو نواز شریف کو پوجھ رہے ہیں کیوں فضل الرحمن کو پوجھ رہیں صرف اللہ کو پوجھیں آخری امید صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی جلسوں میں نعرے جھوٹے لگانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی گرمی میں بیٹھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی مہنگا پٹرول کریدنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی مہنگائی کا رونا رونے کی صرف اللہ کے آگے جھگ جائیں صرف اس سے مانگیں میں اور آپ جب سب جھگ جائیں گے صرف اللہ کے آگے تو پھر ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ غیب سے اپنی مدد اتاب فرمائے گا اللہم لا تسلط علینا مل لا يخافک علینا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اوپر وہ لوگ نہ مسلط فرما کہ جو ہمارے بارے میں تجھ سے نہ ڈرتے ہوں اللہم لا تسلط علینا مل لا يرحمونا اللہ ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط نہ فرما جو ہمارے اوپر رحم نہ کرتے اللہ ہمیں ویسے حکمران عطا فرما کہ جو ہمارے بارے میں تجھ سے ڈرتے ہیں یہ نہیں کہ بلوچستان کے اندر جانور بھوڑے بچے بلک بلک کر مر رہے ہیں پانی کمی کی وجہ سے کہت سالی ہے وہاں پہ اور حکمران ایسی کمروں میں بیٹھے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ بلیک نامعلوم وہ نامعلوم نہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو معصوم بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیے جاتا ہے ہمارے حکمران کے کانوں پہ جون تک نہیں رہیتی بچوں کا ریپ ہو رہا ہوتا ہے گلی گلی محلے محلے اور ان کو اپنی حکومت کو طول دینے اور لوگوں کو ساتھ جھوٹ بول کے اپنی پوجہ کروانے سے فرصت نہیں ملتی تو what can I say میں کیا آپ سب سے میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں آپ سب سے گزارش کر سکتا ہوں کہ پلیز آئیں ہم سب مل کر اللہ سے رجوع کریں سسٹم کے چینج کرنے کی بات کریں حکمرانوں اور سیاستدانوں کو پوجھنے سے باز آجائیں انشاءاللہ مل کر سکتا ہے